اسلام کم فرنس کلاوسنگ انٹرٹیمنٹ چینل کے پلیٹ فرم پر خوش آمدیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے لے آئے ہیں ایک مکمل نوول جس کو تحریر کیا ہے کائنات شمشاد نے جی ہاں کچھ ادائی معاف نہیں کائنات شمشاد کی یود کیلئے ایک پر اثر تحریر جس میں انہوں نے موشے میں موجود وہ افکار جو ہماری یود کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو ان کے صحیح مقصر سے ہٹا کر بے رہ روی کی طرف مائل کرتے ہیں جیسے بوائی فرنگ اور گرل فرنگ جیسی خرافات کا انتہائی موت سر طریقے سے ذکر کیا ہے یہ فینٹیسی برم اپنی ریلیشنشپ انسان کو ویسے بھی سیلسش بنا کر اپنے تمام پیارے رشنوں کی عزت معمال کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اور بلاخر دین اور دنیا کی خرابی کا باعث بن جاتی ہے اگر انہی فیلنگ اور ایموشنز کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو نکاح جیسے جائز رشنے باندھ کر پورا کیا جائے تو نہ صرف مرد کی زندگی میں سکون عورت منان ہاتا ہے بلکہ عورت کو بھی گھر کا تحافظ ملتا ہے اور وہ ایک صحیح مند معاشرہ بھی تشکیل پاتا ہے تو چلتے ہیں نوول کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹیزی تحرین میں کتنا بڑا میسیج چھپائے مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور ہماری چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آئیکن بٹن دبانا بھی تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کرنے میں تو چلتے ہیں نوول کی طرف اوکی بھابی آپ اپنے دلہ کا انصار کریں ہم چلتے ہیں نازک سی سبین کو سیج پر بٹھا کر اس کی نن ردہ نے اسے چھڑتے ہوئے کہا اور ہسے ہوئے اپنی دوستوں اور کزنز کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی ان کے جاتے ہی سبین نے نظر اٹھا کر کینڈل اور گلابوں سے سجے ہوئے روم کو نخوص سے دیکھا اور اٹھ کر اپنے ریڈ لہنگے کو چھٹیوں میں پکڑ کر پیٹ سے نیچے اتری اور ڈریسنگ کے سامنے آ کر پینے نکال کے دوبتہ آزاد کروانے کے بعد سامنے پڑی کرسی پر اچھالا پھر جیوری اتار کر جوڑے سے گجرے اور پینے نکال پھیکیں اس کے بعد علماری سے سفید سلکہ نائٹ سوٹ لے کر واش ہوں میں چلی گئی اور دس منٹ بعد باہر آ کے سادہ سا مولیے بیٹ پر لیٹھی تو دھکن کی وجہ سے جلد ہی سو گئی کریم کلر کی شیروانی میں ہستا مسکراتا دلہا جیسے ہی اندر داخل ہوا اسے سفید جوڑے میں بیٹ پر کمر تک کمبل میں چھپی لڑکی نظر آئی تو وہ حیران سا روم میں آیا بیٹ سے چند قدم دور ہی اسے سبین کا دھلا ہوا چہرہ دیکھ کر جھٹکا لگا یہ سب کیا ہے کندے سے جھنجو کر اسے اٹھاتے اس نے حیرانی سے پوچھا وہ حیران اتنا تھا کہ غصہ کرنا بھی بھولیا شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی سرخ آنکھوں سے اس پر ایک نظر ڈال کر بیٹ پر سیدھی ہوکے بیٹ تھی سبین نے بے تاثر لہجے میں جوا دیا کیا مطلب ماہی نے نا سمجھی سے پوچھا وہ تو سجی سوری دلہن کا گھونگٹ اٹھانے آئے تھا مگر یہاں تو دلہن پہلے ہی ہار سنگھار صاف کر کے آرام فرما رہی تھی مجھے پائلٹ بننا تھا کچھ خواف تھے میرے لیکن گھر والوں نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے تم سے بیعا دیا اس نے اپنے لہجے کی ناپسندید کی چھپائے بغیر سختی سے کہا اس کی بات پر ماہی نے ایک گہری ساس لی پل بھر میں نہ جانے کون کون سے بوری خیال ذہن کو چھو گئے تھے مگر ریزن تو بہت چھوٹا سا تھا تمہارے والدے نے جو تمہارے لئے بہتر سمجھا وہ کیا اب اپنی زد اور غصہ چھو ہو شادی ہو چکی ہے ہماری اس لیے اسے دل سے قبول کرو اس کے سامنے بیٹ پر بیٹ کر ماہی اسے نرمی سے سمجھانے لگا مگر وہ چھڑکے بولی لیکن میں اس شادی کو نہیں مانتی مطلب میں منٹلی اس کے لئے تیار نہیں ہوں وقت چاہیے مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لئے اور تب تک آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے اگر آپ نے ایسا کیا تو میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی پھر الزام تم پر ہی آئے گا اس لیے بہتر یہ ہی ہوگا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو برہمی سے وہ اسے وان کرتے ماہی کے ارمانوں کا خون کیا اور تکیہ اٹھا کے سوفی پر آکے لیٹتے ہوئے اپنے اوپر اچھی طرح شال لپیٹ کر خود کو چھپا لیا ماہی نے ایک نظر سجے سجائے کمرے کو دیکھا اس کے جذباتوں کے ساتھ کمرے کی بنا سجاوت کی بھی توہین ہوئی تھی ہزار ارپے لگا کر سجائے گیا کمرہ یوں ہی ضائع ہو گیا تھا ظاہر ہے جب دلہنی ارمانوں پر اوز جال کر میاں اور سجے سجائے کمرے کی توہین کر کے صرف اپنی ذات کو سوچے تو یہی کہیں گے نا بیٹ سے اٹھ کھڑے ہو کر ایک زخمی نظر صوفے پر لیتی دلہن پر ڈالتے وہ اپنے دوستوں کی باتیں سوچ رہا تھا سب دوست مہینے پہلے ہی سے اسے چھرنے لگے تھے بھابی آئے تو اسے پیانا نہ ہو جانا دوستوں نہ بھول جانا روز نہ سہی دو چار دن میں تو اپنی شکل دکھائی دینا اب وہ انہیں جا کر کیا بتائے تمہاری بھابی صرف نام کی بھابی ہے ورنہ اسے میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں اس لئے اب میں تمہارے سا پہلے سے زیادہ وقت گزاروں گا بوچھل دل کے ساتھ علماری سے ٹراؤزر شرٹ نکال کے اس نے واشن کا روح کیا اور کچھ در بعد چینج کر کے بیٹ پہ آکے لیٹیا سیدھا لیٹ کر ایک باز وہ آنکھوں پر رکھے وہ اپنے شبیہ اروزی کو سوچ رہا تھا کل تک دل کو کیسے کیسے خیال دن بناتے تھے آج اسی دل پر اوز پڑی ہوئی تھی دفتن اسے دراز میں رکھیموں دکھائیں کی انگوٹھی آدھائیں جس کی ناقدری ہو چکی تھی مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا بس خاموشی سے لیٹا سبین کے حیران کن روئیے اور اپنی بیبسی کو سوچتا رہا وہ فطرتن نرم دل اور بزدل شخص تھا اس لئے سبین کے ایسے روئیے پر اسے کچھ نہیں کہہ پایا اگر اس کی جگہ کوئی خودگرز اور تیز مزاج شخص ہوتا تو اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا مگر ماہیر ہاموش ہو کے اسے کچھ وقت دیکھیا تھا دوسری سب شال میں خود کو چھپائے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرتے ہوئے ماہیر کے اگلے قدم کی منتظر تھے کہیں وہ غصے اور جھنجلاہت میں مجھ سے بتمیزی نہ کرے مگر کافی دیر تک جب کوئی آواز نہ آئی تو اس نے ذرا سی شال ہٹا کر دیکھا سامنے ہی ماہیر اسے بیٹ پر لیٹا نظر آیا جسے دیکھ کر اسے کچھ سکون محسوس ہوا اور یوں خاموشی سے اپنی سوچوں میں گم دونوں نین کی بادی میں اتر گئے ولیمے کے لیے گولڈر میکسی میں سجی سبری سبین کو دیکھ کر ماہیر کا دل زور و زور سے دھڑک رہا تھا مگر نہ تو وہ اپنی بی بی کی تعریف کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے حسن کو خراج تحسین بخش سکتا تھا بس وہ اپنے پہلوں میں خوشمیں بکھیڑ دی پور پور سجی اپنی بی بی کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر سکتا تھا جس شادی پر اتنا خرچہ کیا گیا ہر رسم کی گئی ہر چیز کا نیک دیا گیا جس شادی کا ولیمہ لوگ با خوش ہی کھا رہے تھے اسی شادی میں دلہن انتہائی بیزار اور دلہا اپنے ارمانوں کے خاک ہونے پر خون کے آسو رو رہا تھا دلہن کے دو لفظوں نے نہ صرف اس کی محنت کی کمائی بلکہ اس کے سونے سے جذبات بھی مٹی میں رول دیئے تھے ہر طرف سے خسارہ اسی کے حصے میں آیا تھا بینک اکاؤنٹ بھی خالی ہوا اور زندگی بھی خراب ولیمہ کے دن جو دلہن میکی گئی تو آگ چار دن بعد اس کی واپسی ہوئی ماہیر کے گھر والے تو دو دن بعد ہی لینے جا رہے تھے مگر سبین میڈم نے کال کر کے ماہیر کو آنے سے بنا کر دیا جس پر وہ چار دن بعد جا کے اسے گھر لائے پھر وہی روٹین شروع ماہیر بیٹ پر سوتا اور سبین صوفے پر چونکہ نئی دولھن تھی اس لیے ہر وقت ہلکہ پھلکہ سنگھار کیے رکھتی جسے دیکھ کر ماہیر کا دل اس کے قریب جانے کو اس سے بات کرنے کو اسے یہ بتانے کا مچھل تھا کہ اسی گرین کالر تم پر کتنا کھل رہا ہے مگر وہ ماہیر کو دیکھ چہرے پر سخت تھی اور بیزاری کا ایسا خوال چڑھا تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا پاتا خود سبین کا تو یہ حال تھا کہ وہ ماہیر کو انتہائی اشد ضرورت کے تحت ہی مخاطب کرتی بعض اوقات اس کے روئیے کی سختیں دیکھ کر ماہیر کو لگتا کہ بات صرف بیش میں پڑھائی چھونے اور پائلٹ نہ بننے کی نہیں ہے بلکہ یہ مجھے سرے سے پسند ہی نہیں کرتی شاید میں اس کے آئیڈل کے خاکے پر پونہ ہی نہیں اترتا یہ اور اس طرح کی کئی سوچیں ماہیر کو الجھا دے دیں مگر اس الجھنگ کا کوئی سرہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا تین دن بعد تمہاری سال کے رہے کیا گفت چاہیے تمہیں مسکراتے ہوئے موبائلتان سے لگا کے سبین نے دوسری طرف موجود شخصیت سے پوچھا اچھا ٹھیک ہے مد بتا اپنی پسند میں خود کوئی اچھا سا گفت لوں گی جس وقت ماہیر نے روم کا دور اپنگ کیا اسے بیٹ پر بیٹھی موبائلتان سے لگائے مسکراتے ہوئی سبین کی یہ الفاظ سنائی دیئے وہ دو قدم اندر آیا دائیں طرف بیٹ پر بیٹھی سبین کی اس پر نظر پڑی اور اس کے چہرے کے مسکرات غائب ہو گئی ایک دو جملوں کے بعد اس نے فون بند کر کے گود میں رکھا اور پاس پڑا میکزین اٹھا کے موں کے آگے کر لیا تھکے ہارے ماہیر نے اس کا جب یہ سپاٹ انداز دیکھا تو اس کی تھکن مزید بڑھ گئی اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی مگر بیوی لفٹ کرانے کو تیار نہ تھی سبین اسے آفیس سے آنے پر پانی تک کا نہیں پوچھتی تھی اگر وہ خود سے کوئی کام کہہ دیتا تو خاموشی سے کر دیتی ورنہ اس کا کام تو صرف ماہیر کو اگنور کرنا ہی تھا دو دن بعد آفیس سے واپس آنے پر سبین اسے میں کے جانے کو تیار نہ لی تو وہ خاموشی سے اسے چھوڑایا دو ہفتے ہو گئے تھے ان کی شادی کو اور سبین ہفتے کے آخری دو دن ماں کی گھر گزار دی تھی جس پر ماہیر کو بھی اعتراض نہ تھا یہاں رہ کر ویسے بھی وہ اس کا خون ہی جلاتی تھی اس لئے بہتر تھا وہ وہیں رہے ماہیر اب یہ سوچے لگا تھا کہ یہ سب کب تک چلے گا سبین نے اس سے کچھ وقت مانگا تھا اور اس کے حساب سے اتنا وقت کافی تھا اب وہ سبین کی واپسی پر اس سے بات کرنے کی سوچ رہا تھا بیس دن ہو گئے ہیں ہماری شادی کو اور تمہیں کتنا وقت چاہیے سبین کو بخار ہو گیا تھا اس لئے وہ پاس دن بعد گھر واپس آئی تو اگلے ہی دن شام کو ماہیر نے اس سے پوچھا میں ابھی اپنے دل کو سمجھا نہیں پائی مجھے کچھ اور وقت دے دو سوفے پر بیٹھی سبین نے نظر جھکا کہ بیٹ پر بیٹھے ماہیر سے کہا تو اسے غصہ آ گیا کتنا اور وقت چاہیے تمہیں اور کیوں چاہیے ہماری شادی ہو چکی ہے اور کتنے دن تم اپنے پالٹ نہ بننے کا غمین آنا چاہتی ہو چھوڑے یہ فضول کے ذر اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو پس بہت ہو گیا اب میں تمہیں دو جن سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا اپنا دماغ درست کرو ماتے پر بل ڈالتا وہ سختی سے اسے بھول کر کمرے سے نکل گیا جبکہ اس کے اس انداز پر وہ گھبرا کر اپنی جگہ بیٹھی کچھ سوچتی رہی جاسم کب بات کروگے تم اپنے گھروانوں سے دروازے کے ہینڈل پر رکھا ماہیر کا ہاتھ انداز سے آتے ان لفظوں کو سنکے وہیں تھم گیا اسے انتہائی شوق لگا تھا سبین کے اس انداز سے ایک منٹ گمسم رہنے کے بعد وہ آتش فشہ بنا دھار سے دروازہ کھولتا اندر بڑھا تم آنچ تک مجھے دھوکہ دیتی رہی اپنے جھوٹے خواب کا قصہ سنا کر اس رشتے سے بھاگتی رہی صرف اس لیے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی تھی روم میں آوکے ہاتھ میں موجود بیک کرسی پر اچھالتا وہ ڈریسنگ کے سامنے موبائل کان سے لگائے کھڑی سبین سے درشتے سے کہنے لگا دروازے کی آواز پر وہ تیزی سے کال کاٹ کے مڑی اور اندر داخل ہوتے ماہیر کو دیکھ کر اس کا چہرہ فک ہو گیا ایک پل کو تو سبین بھی اس کے خصے سے گھبرا گئی پھر خود کو سمحال کے فوراں ہی گویا ہوئی ہاں پسند کرتی ہوں میں کسی اور کو اور اس لیے میں تمہیں قبول نہیں کر رہی تھی کیونکہ میری محبت میری چاہت کوئی اور ہے ایک لمحہ ججکنے کے بعد وہ بے خوف ہو کر بولی جب اسے ماہیر کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا تو وہ کیوں ست چھپاتی یا ڈردی ججکتی جب تمہیں اتنا ہی پسند تھا وہ اتنی محبت تھی اس سے تو میری زندگی برباد کیوں کی اسی سے کر دینا شادی جس کی محبت کا دم بھر رہی ہو اپنی بیوی کے موں سے کسی غیر کے لیے محبت چاہت جیسے لفظ سن کر وہ خصے سے پاگل ہو کے اسے دونوں بازوں سے دبوچے نفرت سے پوچھنے لگا ہاں کرنا چاہتی تھی اس سے شادی لیکن وہ ایک اسٹروڈنٹ ہے ابھی تو وہ خود اپنے گھر والوں کی زیرے بار ہے میرا خرچ کہاں سے اٹھاتا تمہارے گھر والے رشتہ لائے تو میرے ابو نے ہاں کہہ دی اور مجھے مجبور ان تم سے شادی کرنی پڑی اس کے بازوں جھڑک کر وہ بھی غصے سے پھٹ پڑی دفع ہو جاؤ یہاں سے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا سبین کو بازوں سے پکڑ کے وہ دروازے کی طرف دھکیل کے انتہائی زبز سے بولا نماغ جیسے پھٹنے کے قریب تھا اسے خود پر انتہائی خصہ آ رہا تھا کیسے نہ سمجھ پایا وہ سبین کا دھوکہ کیوں نہ سوچا اس نے کہ صرف پڑھائی چھوڑنے پر کوئی لڑکی اتنی سخت ناپسندید کی نہیں جتاتی مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یا رہنے کا جا رہی ہوں میں سبین بھی اتراہ کر بولتی تن تناتی ہوئی دروازہ کھول کے باہر نکل گئی ماہیر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے بیٹ پر بیٹ گیا بیس زنگی شادی کا اتنا بھیانک انجام ہوا تھا چنداز اس کی آنکھوں سے نکل کر بیمول ہوتے اس کی چھولی میں جا کرے ماہیر کو پتا چل گیا ہے تمہارے بارے میں اسی لئے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا آئسکرین پاولر میں جاسم کے سامنے بیٹھی سبین نے پریشانی سے اسے بتایا اوہ کیسے پتا چلا اسے وہ افسوس سے پوچھنے لگا حقیقتاً وہ ایسا نہیں جاہتا تھا کل شام جب تم سے فون پر بات کر رہی تھی تو اس نے سن لیا اب تم بتاؤ تم اپنے گھر میں کب بات کرو گے میرے لئے اپنی بات ختم کر کے اسے سوال یا نظرم سے جاسم کو دیکھتے ہو اور پوچھا میں ابھی کیسے ابھی تو میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی ایسی صورت میں میں گھر پر بات نہیں کر سکتا ذرا سا جھجک کے وہ صاف انکار کر گیا جاسم ایسا مت کہو تم فورا اپنے گھر والوں سے بات کرو تاکہ ہمارا ساتھ کی صحیح صحیح مگر نکاح ہو جائے پھر تم اپنی تعلیم مکمل کرتے رہنا مجھے ماہیر سے خطرہ ہے نہ جانے وہ میری گھر والوں کو کیا الٹا سیدھا کہے گا جس سے میرے لئے بہت مشکل ہو جائے گی ابھی میری پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ میں گھر میں بات کر سکوں پہلے ہی پاپا میرا سارا خرچے اٹھا رہے ہیں ایسے میں میں انہیں یہ کہوں کہ میری شادی کرنے اور میری بیری سارا خرچے کو اٹھائیں یہ نمکن ہے تمہیں تین جنرے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے وہ صاف انکار کر کر جھلا کے بولا تو سبین اسے حیر سے دیلنے لگی اس کی انداز سب سے صاف لگا تھا کہ وہ سبین سے شادی نہیں کرے گا میں نے جانوش کی شادی نہیں کی تمہیں پہلے بتایا تھا میں نے اس سب نے یہ کہا تھا ابھی میرے پاس نہ جوب ہے نہ میری تعلیم اکمل من ہے میں ابھی سے شادی نہیں کر سکتا تم دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے بے حصی اور لا پرواہی سے بولے گئے جاسنگ کی یہ الفاظ بھی سبین جیسی لڑکی کو عقل نہ دے سکے اچھا پھر میں ایسا کرتی ہوں ابھی والدین کی پسند سے شادی کر لیتی ہوں پھر کچھ دن بعد جیسے تیسے اس آدمی سے جان چھوڑا کر واپس آ جاؤں گی اور ہم کچھ ٹائم بعد شادی کر لیں گے پانچ منٹ سوچنے کے بعد سبین نے سر اٹھا کے جاسن سے کہا کیونکہ اس پر گھر وانوں کا بہت پریشر تھا تو وہ بولا جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے کر لو ایتمنان سے کندے اچھکاتے اس وقت جاسن نے کہا تھا اور آج وہ اس سے کہہ رہا تھا تمہیں شادی کی بہت جلدی تھی تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو جاسن میں نے تمہارے کہنے پر ہی شادی کی تھی اور جو میرے شوہر نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا ہے تو بجائے تم مجھے اپنانے کے ایسی باتیں کر رہے ہو میں کچھ نہیں جانتی جلدی اپنے والدین سے بات کرو تب تک میں بھی ماہی سے تلاخ لیتی ہوں وہ پہلے دکھ اور بعد میں غصت سے بولی یہاں تک آ کر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی میں اپنے گھر والوں سے تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے والا نہ مجھے تم جیسی شادی شدہ عورت میں کوئی دلچسپی ہے میری امی میرے لیے اپنی بھانگی کو سوچے ہوئے ہیں ہم اب مزید ساتھ نہیں جل سکتے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس دوسری کو یہی خاتم کر دیتے ہیں ایک منٹ میں ہی جاسن نے اس سے جان چھوڑائی دوسری کونسی دوسری ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے ہم نے ایک دوسرے سے اور تمہیں ایک سارا بات اب کہہ رہے ہو دوسری ختم کرتے ہیں وہ صدمی سے چلائی آواز نیچی رکھو تمہیں اپنی عزت کے خیال ہو نہ ہو مجھے تو ہے میرا تماشا ہمت بناو پرپلک ویس میں میں تم جسی نام نہ ہاتھ عزت دار لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی میرے پیچھے پڑی ہے جسے نہ پہلے اپنے والدین کی عزت کا خیال تھا نہ شادی کے بعد اپنے شوہر کی عزت کا پاس تمہیں تو کل کو کوئی اور محبت کی دو لفظ بلے گا تو تم اس کے پیچھے چل دوگی سب کو چھوڑ گئے مجھے ایسی لڑکی اپنے لائف پارٹنر کی طور پر نہیں چاہیے میں کسی شریف لڑکی سے شادی کروں گا جس کا ماضی صاف ہوں نہ کہ شادی کے بعد بھی اپنے پرانے عاشق کی جان نہ چھوڑے سبین کی تیز آواز ہوتے ہی جب آس پاس موجود لوگ انہیں گردن مور کی دیکھنے لگے تو اس کا ہاتھ دباتے جاسم حصے سے پھٹا اور سبین کی اوقات اچھے سے واضح کر دی سبین زرد چہرہ اور زلزلوں سا وجود لیے اسے دیکھتی رہی یہ تھی اس کی محبت جس کے لئے اس نے اپنے ماں باپ شوہر کسی کی عزت کی پرمانہ کی آج وہ کہہ رہا تھا میں کسی شریف لڑکی سے شادی کروں مطلب اس کے نصیق وہ شریف نہیں تھی ایک سال کی رفاقت نے یہ تحفہ دیا ہاں اسے جب تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تم اسے تعلق کیوں رکھا اسے اٹھ کر جاتے دیکھ کر وہ اپنے دماغ میں مجلتی اس سوال کو فوراں زبان پر لے آئی میں نے تعلق رکھا وہ تاجب سے اپنی طرف فمی اٹھا کر پوچھنے گا تم نے مجھ سے تعلق رکھا شادی کے بعد بھی تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا روز مجھے فون کرنا میسج کرنا میری سال کی رہا پر مجھے گفت دینا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے گپ شپ چل رہی ہے دونوں کا ٹائم اچھا پاس ہو رہا ہے تو کیا حرج ہے لیکن اب میری جان چھوڑ دو میں تم جیسی کریکٹر لیسلر کی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا خودگرزی سے بھولتا وہ اپنا موبائل اٹھا کر تیسیس قدم اٹھا تا دروازے کی طرف پڑھا پیچھے وہ اپنے جھٹکوں کی عزت میں آئے وجود لیے سنسی بیٹھے رہ گئی ماہی پلیز مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی بس مجھے ایک موقع دے دو میں آئندہ تمہیں کبھی کی شکایت کا موقع نہیں دوں گی تین دن بعد جب وہ آفیس سے آیا تو روم میں پہلے سے موجود سبین اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی لیکن ماہی نے اس کا ہاتھ اپنے باز اسے جھڑک دیا نہیں سبین یہ غلطی نہیں گناہ ہے میرے نکاح میں رہتے ہوئے تم نے کسی اور سے تعلق رکھا اپنے شوہر کو ایک جھوٹی کہانی سنا کر تم فون پہ نامحرم سے ہز ہز کے باتیں کرتی نہیں اور یقیناً اس سے ملتی بھی ہوگی میں ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا جیسے کسی رشتے کی عزت کا کوئی پاس نہیں ہے عزیز سے بولتا وہ سبین کو سامنے سے ہٹا کر بیٹ پر جا بیٹھا درد اور تکلیف اس کے چہرے سے آیا تھی کیونکہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا مجھ سے واقعی گناہ ہوا ہے ماہی جاسب نے کہا ابھی وہ سٹوڈنٹ ہے وہ یوں ایڈوکیشن کے بیچ میں کیسے شادی کرے اسی گھروانوں کے دباؤں میں آ کر میں تم اس کے پیروں میں بیٹھی وہ نم لہجے میں اسے بتانے لگی جب اس کی بات کٹ کر وہ بیچ میں چلایا اگر وہ سٹوڈنٹ تھا تو اسے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے تھی کس نے کہا تھا عاشق بننے کو جب شادی کا وقت آیا تو یاد آیا میں ابھی زیر تعلیم ہوں یہی بات محبت کرتے ہوئے یاد کیوں نہیں آئی اور اگر محبت کر ہی نہیں تھی تو اسے نبھایا کیوں نہیں اپنے گھٹنوں سے سبین کا ہاتھ ہٹاتے اپنا زبت کھو کے وہ بری طرح چلاتے ہوئے پوچھنے لگا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں ماہی بس مجھے ایک موقع دے دو میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اس کے سامنے کھڑے ہو کر سبین نے بری طرح روتے ہوئے ہاتھ جوڑے جاسم اسے چھوڑ چکا تھا اب وہ یہی سوچ کر ماہیر کے پاس آئی تھی کہ اس سے اپنے غلطی کی معافی مانگ کر اس کے اور اپنے بھی سب ٹھیک کر لے کی اور اس شادی کو آرام سے نبھائی گی مگر سب اس کے اُلٹ ہو رہا تھا ماہیر اسے ماف کرنے کو تیار نہ تھا نہیں میں تمہیں کوئی موقع نہیں دے سکتا اگر تم جاسم کو بھول کے اس رشتے کو ایمانداری سے نبھاتی تو الگ بات تھی مگر تم نے اپنی سو کال محبت کے لیے ہمارا رشتہ خراب کیا جس شخص کو خدا نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھا تھا اسے زبردستی حاصل کرنا چاہا مگر کیا فائدہ ہوا آج تم تہیندہ من ہوں تمہارے ہاتھ کچھ رہی آیا اگر غلطی سے تم کسی کو پسند کر ہی چکی تھی اور وہ تمہیں نہیں ملا تو تم اسے بھول کر آگے بڑھ جاتی نہ کہ اس کی وجہ سے اپنی اور اپنی عزاہ سے وابستہ لوگوں کی زندگی خراب کرتی میں ایک معاملی سا انسان ہوں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں جو کسی کی دلازاری نہ کر سکے میں چاہ کر بھی تمہیں تمہاری اس غلطی کے لیے معاف نہیں کر پاؤں گا شوہر کو بیوی سے محبت کے ساتھ اس کی عزت بھی کرنی چاہیے جب جبکہ تمہارا ایسا کردار دیکھ کر میں کیسے تمہاری عزت کر پاؤں گا بات بات پر تمہارے کردار کے تانے دینے سے میں خود کو باز نہیں رکھ پاؤں گا مجھے ہر پل تم برشک رہے گا تم کہیں آنے جانے میں لیٹ ہوئی تمہارا ذہن نہ جانے کتنی کہانیاں گڑے گا تمہاری لاک وضاحتیں دلیلیں بھی مجھے مطمئن نہیں کر پائیں گی یوں سسسکر جینے سے اچھا ہے مجھ سے طلاق لے کر کسی اور سے شادی کر لو جو تمہارا ماضی نہ جانتا ہو کم از کم وہ تمہارے کے دار پر کیچر تو نہیں اچھا لے گا مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ ایک بے فارفار لڑکی کو ساری عمر سینے سے لگا کر رکھوں طلاق کے پیپر بننے دیے دیتے کل سب حامل جائیں گے میرے ذرف سے تمہا ہمیشہ کیلئے آزاد ہو اس کے سامنے کھڑے سینے پر بازو لپیٹے جس میں اپنی بھیانک شکل دیکھ کر اپنی غلطی پر روتی تڑپتی وہ ہمیشہ کیلئے اپنا ہی گلچن اپنے ہاتھوں تباہ کر گئی تھی اب اس کے دامن میں صرف پشتاوے تھے اپنی پڑھائی چھوڑ کر وہ محبت کے جس راہ پر خود کو حق بجانک سمجھ کے چل رہی تھی وہ اس نے سوائے بربادی کے اسے کچھ نہیں دیا تھا جی فرینز کیسی لگی آپ کو یہ شورٹ سٹوری امید ہے یقین ہے پسند آئی ہوگی آپ کی کمنٹس ہمارے لئے بہت احمیت کا حامل ہیں تو ہم اپنے کمنٹس سے ضرور آقا کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لئے آپ ہی کی پسند کے نوبلز پیش کرتے رہے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تاب تکیلیو کے ساتھ پھر حاضر ہمارے لئے اللہ حافظ